اسلام علیکم میرے پیارے بین بھائیوں کیسے ہیں آپ لوگ خدیت سے ہیں اور الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں امید کرتی ہوں سب پر خدیت سے ہوں گے اور آج ویڈیو شروع کر رہی ہیں بھی اور چھام ہو چکی ہے میری ابھی تقریباً چار ساٹھے چار ہو گئے ہیں اس وقت میں ویڈیو شروع کر رہی ہوں تو کیوں کہ باقی میں ناشتہ بگرہ کر کے نماز پڑھ کے دوبارہ سننے ہی نماز بھی نہیں پڑی تھی اس کے پاس بہیا بھی شوہیا وائے اور ماما گھر پہ نہیں ہے ماما اور جانڈین سے ہیں ماما وائے خدشار حصول سبích ہوں گناھوں پڑ کر ک B ماما وائے اصอوہد سے عالی چیزیزی، آس tissue پڑھ کے س belie کا ہے địمین سے آپ کو آورا پڑھ کی ہیں لaskص آپ کو آرحی چل اللہ کی تفانی طرح انظر مل اپنے ٹھیکی۔ پیش پچھوں نے جانڈیو سا تمارا سماعی ایک کبھی تو سنت تک ملaa ش ninja پ وہ opر مملрей لما علیہار ، ٹھیکی اور مابلہ کر رکھا ہے ٹھیک مارک ! ٹھیک ہم لاکھا۔ ٹھیک ہے ، تھے ، ٹھیک ہے ، تمہیں خالق ! ہ کیا ہمٹ آپ کو نڑی دن کر میں بنا کر مردیبا ! ہی آپنا ہوننا ، رو بدا کر رہا ہے ہمٹ ، ہم نے تمہارا ، ا~!! کریں ، وہ آت minus اس طرف بقولوں کے Sydney رو باپنی چھوڑ رہا تھا اس کو ماما چھوڑ کے چلی گی لٹا کے تو یہ بیٹھک میں سوئی بھی تھی اس کے آرش اداد ابو بھی سوئے میں ہیں اور آتے شام بھی اس کے آرش بھی سوئے آوا ہے اور آرش بھی سوئے آوا ہے اس لئے پھر میں در کمبرے میں آکے میں ویڈیو شروع کر رہی تھی میں نے کہا ان کو آواز نہ آجائے یہ پھر بھی اس نے وقت گئی تھی مانو بلی اٹھی ہے ابھی ماما نہیں ہے گھر پہ تو چلیں اس کو ابھی دیکھتے ہیں پاکی ابھی سو رہے ہیں ان کو دیکھتے ہیں کہ ماما بھی آتی ہے کتنے دیر تک آتی ہیں ابھی جی شامو بھی اٹھ گیا ہے اور اشرا بھی اٹھ گئے ہیں یہ دونوں بندے اٹھ گئے ہیں اور آتے شام کے لئے ناشتہ بنانا ہے اور آشرا کو بھی کچھ بنا کے دیتے ہیں چھیک ہے نا تو اور میں نے نماز بھی پڑھنی ہے آتے شام کو دیتے ہیں تھوڑی دیر اس کو پکڑے گا پھر میں نماز پڑھ لوں نماز پڑھ کے پھر بناؤں گی آتے شام کے لئے ناشتہ کیونکہ افراز کی کال آئی ہے آتے شام اس لئے اٹھا ہے اور اس نے بادشاد کر لی ہے وہ آتا ہے تھوڑی دیر تک تو چلیں جی آتے شام کا ناشتہ بعد میں بنائیں گے پہلے اشرا کو کوئی دیں گے پہلے پھر نماز میں پڑھوں گی پھر اشرا کو کوئی دوں گی یہ دنے دیر اس کو آتے شام اٹھائے گا تو چلیں جی ان کو لئے کچھ کھانے پینے کا بندبست کر لیتے ہیں پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں کیونکہ ٹائم کافی ہو گئے نماز کا ٹائم کافی ہتم ہونے والا ہے اثر کا اثر پڑھ لیتے ہیں پی پی پچھ سے نراز ہو رہی ہے موڈ بنا رہی ہے اتری نماز پڑھ یہ نماز جا نماز پڑھ یہ اتری بیٹھ کے لئے پاس رکھیں ایسے پاس رکھیں میں نے نماز پڑھ یہ کیونکہ تشام نکل کیا ہے بھائے تشام کیا ہے فراز بیہ ہے فراز بیہ کے ساتھ گئے ہیں تشام بیہ مہموٹ تشام چاچھ جو گئے ہیں ٹھیک کہ جی فراز بیہ کے ساتھ وہ پائے رہے ہیں تو پھر اس کو میں نے پاس ہی لٹایا کیونکہ آرش ہی تاتا وہ بھی دو سوئے میں وہ آرش بھی اندر ہی سویا بہتا تشام اٹھ گیا تھا وہ نکل گیا ہے پھر میں نے ادھر ہی جی در میں بھوزو کرتی کر دی در ہی تھا تو پھر وہ نکل گیا تو پھر میں نے اپنے پاس پھلکل ایسے ایسے بٹھا کہ یہ سریف ماز بھی پڑھ لیا اشرا کوئی پاس لٹایا تھا پھر یہ پاس لٹی دی ہے تھوڑا سا موڈ خراب کیا تھا پھر چک ہو گئی ہے یہ خموش ہو گئی ہے یہ خموش ہو گئی ہے یہ کھلنا چھے رکاتی ہے میرے کاکے نے ہاں جی کاکا چوہنا کھیلیاں کھیلیاں کھلیاں کرتا ہے چلیں جی باقی اس کو دیتی ہوں کچھ بنا کے ابھی اس کا میں نے دیا نہیں ہے میں نے کہا ہو سکتا ہے اس کے ماما آ جائے چلیں دیکھتی ہوں ابھی اگر بیسی اگر روئی شوئی نہیں ہے اتنی ذرا سا تھوڑا سا موڈ خراب کیا ہے تھوڑی سی چون چان کی ہے روئی نہیں ہے اگر روئی جاتا تو پھر اس کو میں کچھ بنا دوں گی سریلیک رکھے گئی ہے اس کے ماما تو اگر نہیں روئی تو وہ دیتی دروان جائیں گی چلیں دیکھتے پاس سے جیسے ہی میں اٹھی ہوں اس نے رونا شروع کر دیا ہے جیسے ہی میں اٹھی ہوں پاس سے یہ کہتی ہے پاس بیٹھے رو تو ٹھیک ہے چلیں جی اس کے لئے میں پانی گھرم کرتی ہوں ادھر سریلیک پڑا ہوئے سریلیک بنا کے دیتی ہوں اس کو پھر میں نے چولہ جلا دیا ہے تھوڑا سا چولہ کرتے ہیں کم کیونے لگتا ہے زیادہ جلا دیا ہے میں نے ایک آت میں اس کو بھی پکڑا ہوئے وہ کام کرتے پہ تھوڑی سی فیل مشکل ہو رہی ہے یہ آت میں اس کو اٹھایا ہے اسی میں موبائل ہے کوٹوری میں بناتی ہوں اس کے لئے سریلیک دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں چھوٹی چمج لے رہے ہیں چمج دور لیتی ہوں یہ چمج رکھلے پیٹ رکھلے سنڈاکیں تھوڑا کھولتے ہیں یہ اور پانی بھی ہو گیا وائل ہو گیا گرم ہو گیا ایسے میں نے بی بی کو بھی اٹھایا اور یہ دے سے پانی بھی ڈال دیا ڈالتیوں ذرہ سا تو میں نے اشرا کو اٹھایا ہوئے تو مشکلی ہو رہا ہے میرے سے کام میرا پتلہ زیادہ ہو جائے یہ بھی ساتھ چکی ہوئی ہے پھر اس میں لٹا دیا ہے اس کو میں نے لٹا دیا ہے اور ادھر تھوڑا سا بنایا ہے سریلہ اب اس کو میں کھلانے کی کوشش کرتی ہوں کہ کھاتی ہے یا نہیں کھاتی ہے ٹھیک ہے جی کیونکہ ابھی میں اس کو کھلاؤں گی کیونکہ دادشات بھی ادھر مارے گی اس کو پکڑوں گی تو اس لیے پھر میں اس کو کھلا لیتی ہوں دیکھتی ہوں کہ کیاپتا کھاتے بے تانگ نہ کرے ڈالا 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 کھاتے بھی آگے آگے ہیں میں اس کو کھلانے کی چک کرتی ہوں کوشش کرتی ہوں کیونکہ اس کا ہاتھ بھی گندہ ہو گیا یہ دیکھیں جی ہاتھ کو بھی لگ گی چلیں جی میں کوشش کرتی ہوں گھو گیا جی آریش بھی اٹھ کے آگیا ہیلو ادھر دیکھو تھوڑے شاہدے دیکھو جاگا ہوا ہے اور یہ مو سے نکال دی ہے مو سے دیتی ہوں مو میں سے نکال دی ہے ہنڈالا ڈالا ، باڈی کوشش کر رہی ہیں اس کو کھلانے کی یہ کھانے کی کوشش نہیں کر رہی ہیں کھاتے یہ ہے گندھی بہتی گندھی بہتی کھاتے نگنہیں چگہ بھی میں میرے مان benzال اکisko ہنڈالn pir ہاتھ لے آئیے پیچ میں نکھا رہی اسی طرح پڑا یہ ایک چمچ بنایا ہے میں نے یہ اسی طرح پڑا ہوئی ہے نکھا رہی ہے لڑکی مو سے نکال رہی ہے گندوئی در رکھو اس کو کھلانے کی کوشش کرتی ہوں کیونکہ یہ رو رہی ہے اب یہ کہتے ہیں مجھے اٹھا یہ لے یہ لے یہ لے دھلو 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 مجھے دھلو 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 اسی طرح پڑا ہاتا ہے جس طرح دیتیوں جس دھلو 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 موائل کے در بھی آئیں نہیں کھا رہی ہے نا گنڈی ہے نا پہلے بھی اس کو راکھ دیتی ہیں اب اس کی ماما آتی ہوگی دیکھو دیکھ رہی دیا پھر اس طرف نیچے کر لیا آریش بھی اٹھ گیا اٹھ کے لیٹ گیا ادھر اندر سے اٹھ کے آگیا سویا باتھا اتھر سے اٹھ کے آگیا اور آریش بھی دادا بھو پی لیٹے میں تو یہ دونوں بندے اٹھ گئے کیونکہ ٹائم کافی ہوگی ہے جو آریش نے آج ماما کی لپسٹک خراب کر دی ہے ساری سارے کھلونوں کو لگائی ہے جو اپنے ٹوائس ہی در پڑے ہوئے ہیں ساروں کو لگائی مو بھی دکھاؤ اور کافی اس کا مو ہم نے ساکھ کرنے کی کوشش کی ہے آتھ بھی ساکھ کرنے کی لیکن ابھی تک اس کا ہوا ہے پنک پنک دیکھیں نا آتھ پنک ہوئے ہوئے ہیں آنٹ پنک ہوئے ہوئے ہیں اس نے چیزیں لپسٹک کھول کے ساری جو انہ لگائی ہے کدھر کدھر لگائی تک کدھر کدھر لگائی تھی دکھا بتاؤ کدھر لگائی تھی ہیں یہ اندر چلا گیا یہ ماما کو ڈونڈ رہا ہے اس کو نہیں بتا کیا کس کو ڈونڈ رہے ہو کس کو بس اببو کے پاس لیٹ کیا جا کے اببو لیٹے ہیں اببو کے پاس لیٹ کے ہیں ہیں کون ماما ماما ادھر آو بہر آو بہر آو بہر ڈونڈ رہا ہے اندر اندھر ہے میں نظر نہیں آ رہے ہیں کیا ماما کا ماما کا کدھر ہے نہیں بتا ہم ماما کا کیا ماما کا ماما کا میں پوچھ رہا ہوں کہ ماما کدھر ہے ماما سکا ہے اس کی ماما چھوڑ پو چلے گئی ہے أے لگتا ہے آگے ہیں کون آئے ہیں کون آئے ہیں اچھا یہ چچا آیا جی اچھا ایک بینٹ کیا ہوا ہے کیا کون چلا گیا کون چلا گیا کون ہے تیری ماما چلے گی ہیں نہیں گئی کہیں بھی وہ اندر ہیں واش روم میں واش روم میں گئی نہیں ہے ابھی چاچا گیا ہے احتشام خراز کے ساتھ تو یہ اس لیے جو انا نراض ہو رہا ہے اچھا چاچا چاچا کے پاس بائیک کو چڑھ رہا تھا تو اس نے بائی کو چڑھ لے گیا کہتا ہے آپ اندر چلو میں آر اپس اندر آجو ہی در آجو ہوتے نہیں ہیں نہیں ہے آتا چلے دو بیٹھو ابھی آتی ہیں ٹھیک ہے یہاں بیٹھو ابو کے پاس جو ابو کو اٹھا ہی در آئی اتنا سی رونا شروع کیا ہے وہ دیکھ ابو ابو اٹھ گئے ابو اٹھ گئے ابو کے پاس جو ابو اٹھ گئے جو جو ابو اٹھ گئے گیا ابو کے پاس چاچو کے ساتھ تیار ہو گیا تھا کہ میں بائیک پہ چڑھتا ہوں وہ چڑھ آتا بائیک پہ تو اس نے کہا ہے کہ ابھی رکو اندر چلو میں آتا ہوں تو بس اس نے رونا شروع کر دیا اس لی ابو ساتھ میں با چا چا پا کیا کہہ رہے ہو کیا ابو ساتھ جاؤ گے بس ٹھیک ابو ساتھ جانا تو رونا نہیں اچھا رو نہیں رو نہیں ابو کے ساتھ جائے گا ٹھیک ہے کس پہ پیٹھ کے جائے گا کس پہ پیزل جائے گا ابو پانی بھرنے جائیں گے تو پیزل جائے گا چلو ٹھیک ہو گیا اب جی چاچا پاس جائے گا چاچا آئے گا چاچے کے ساتھ جانا ٹھیک ہے دوسرا چاچا آئے گا اس کے ساتھ جانا اب اٹھ کے آج ہو ادھر آؤ ادھر بیٹھتے ہیں اشرا کو بھی لٹاتے ہیں اب جو ہے نا پھر نماز کا ٹائم ہو گیا ہے سوا چھے ہو گئے تو نماز پڑھ لیتے ہیں اشرا کو بھی یہ میرے پاس آریش نے رونا شروع کیا ہوا ہے کپڑے لے کے آئے ہیں تو کپڑے چک ہو رہے ہیں لیکن یہ والا سوٹ آریش کو پہنے آیا ہے یہ جو آنا چھوٹا ہے ادھر مڑو آریش ادھر مڑو ادھر میرے در مڑو ادھر کھڑے ہو جاؤ دیکھوں کپڑے یہ ایک سوٹ آگیا آریش آریش کو پہنایا ہے وہ پورا ہے اچھا دیکھ مجھے چکر ہو کہتا ہے مجھے بھی چکر ہو یہ آریش نے پہن دیا اور یہ چھوٹا نکلا ہے یہ سوٹ جو ہے نا چھوٹا ہے اس کی سوٹ چھوٹی ہے اور اشرا کے لیے آئی ہے اور یہ بھی اشرا کیا گئی ہے ایک ایک اور یہ آریش کی یہ سیلٹ یہ خالی سیلٹ ہے باقی یہ سوٹ تھا اور جو اس نے پہنا ہوا ہے وہ سوٹ ہے اور اشرا کی دونوں یہ شلٹیں سویٹر ہیں یہ اڈی ہے اور یہ تو ایک یہ ہے سویٹر اس کی ایک یہ سویٹر ہے اور یہ اشرا ماں چاچو کے پاس بیٹھتی ہے اعتشام نے اس کو اٹھایا ہوئے ماما ابھی ابھی آئی ہیں ابھی ابھی آئی ہیں پانشانی پی رہے ہیں کپڑے شبر دکھائیں اور آریش کے کپڑے چک کر رہے ہیں پہنا کے اور آریش کے لیے گاڑی بھی آئی یہ دیکھیں یہ گاڑی کیسے چلتی ہے یہ نیچے چلا کے دکھاؤ چلا کے دکھاؤ گاری گاڑی چلاوں گاڑی گاڑی اس کے اوپر رکھ کے چلاوں نا دیکھو کیسے چلتی ہے یہ کیسے چلتی ہے دیکھنا جو گاڑی کوئی نہیں آئی ہے دیکھنا یہ دیکھائیں اس کو بٹن دباتے ہیں گاڑی کو چل پڑتی آگے یہ بھی اچھا ایک کرو نا پھر دوسری دوسری بات میں کرتے ہیں نہیں ابھی پاس رکھو اوہ کیسے گی واو گاڑی ایسے جٹکے سے جاتی ہے گاڑی کو شوٹ کرتے ہیں جٹکہ لگتا ہے اندر کرو اس کو اندر کر کے اندر کرو چلے جی باقی یہ کپڑے ہو گئے ہیں آریش کے کپڑے کیسے ہیں دیکھو جی کیسا ہے سوٹ آریش ادھر موک آرنا جب میں آپ کے کپڑے دکھا رہی ہوں یہ دیکھو جی کیسا اس کا سوٹ ہے یہ بیٹ مین والا سوٹ ہے آریش کا باقی آریش کے داتا وہ بھی اٹھ کے چلے گئے ہیں اوپر چھت پر یہاں لیٹے ہوئے تھے تو ادھر ہو گیا تشام کا بھی ناشتہ نہیں بنایا ہم نے بھی بناتے ہیں ناشتہ چلے جاتے شام کے لیے بناتے ہیں ناشتہ اسے ناشتے کا ٹائم ہو گیا سات بج گئے ہیں سات اس نے جانا ہے اس نے سات بج گئے ہیں کتنی در اس نے اس کو اٹھایا ہوئے چلے جی میں چلتی ہوں کچن میں ناشتہ بناتے ہیں اس کے لیے اور آریش کی رات کو یہ بھی چیزیں آئی ہیں پورا سیٹ چچی لے کے آئی ہے اس نے پیک کھول دیا ہے چیز یہ کا تھوڑی پڑی ہوئی ہے باقی چیزیں باہر ہیں ہاں باقی یہ پڑی ہیں اس کی چیزیں یہ ایک چیزیں چاپی ہے اور ایک یہ پیچکس ہے اور ایک ساتھ یہ پلاس یہ پیک کیا ہوا تھا اس کی پیکنگ بھی کھولی ہوئی آرش نے یہ پڑی ہوئی ہے اس کی پیکنگ اس میں تھی چیزیں ساری اور آرش نے کھولیا تھوڑی اس کے پاس ہے چلے جی باقی کی چیزیں باقی یہ نا کبنیں بنایا تھا جو سیریل ہے کچھ ہی طرح پڑا ہوئے اشرا نے نہیں کھایا اسی طرح جام گیا ہے تھنڈاؤ کے چلے جی باقی کی چھنے اچھا چا جی ریانا نے دور بھی ڈال دیا ہے دیشکی میں اور ہی طرح پڑا بھی لاتے ناشتہ بناتے پھر جی در بان گئی ہے چاہی بھی پراتھا بھی ڈال دیا ہے پھر اس کو دوگی ڈال دیں اور فرائی کرتے ہیں دیشکو اور بھی انڈا دیشکی اگر جی آتے ہیں پھر بناتے ہیں پھر جی پکراتھا بن گیا چاہی بھی ڈال رہی ہے کپوں میں چلوں جی یہ ہوگیا انڈا پھرائی نمک پہ چھوڑا ہے نمک نمک ڈال دیشکی پھر چلوں جب کیوں اٹھر پھر چلوں جی علیان تشام کا ناشتہ تھیار ہوگیا اہ! اٹھر پھر کھوڑا ہے ناشتہ اور وہ آریش اور آشرا دونوں اے دیکھنا اس کو پھر دیئے تو دیر جائے گی چل اٹھر پھر کھوڑا ہے آپ ناشتہ کرو جی آپ ناشتہ کرو جی عدیس کو تنگ نہیں کرو عشو ٹانگ کر رہا ہے تیروں تنگ یعنی بھی اور میں بھی تھوڑ سی چائے اور تویٹا پراتا میں بھی کھاری ہوں ساتھ یہ کھٹی چٹنی اور سموسے تھے ساتھ رول تھے وہ ہو گئی ہتم انڈ ہو گیا لیکن چٹنی بڑی کھٹی ہے رات شام ہوئی انڈا اور پراتا ادھر ہو گیا کچھ سالن گرم ہو رہا ہے اور میں نے آماز بند کرنی تھی ادھر دکھاؤ اپنے چنے جو اس نے بنائی ہیں یہ اس نے بنائی ہیں کھٹے مٹھی کھٹے مٹھے کھٹے کھٹے چٹ پٹے چنے آلو اور چنے اس نے آج بنائی ہیں اور یہ ہمارے کل کسانن بنا ہوئے کافی پڑا ہوئے اور کیا بنائی ہے اپنے کی در پڑا ہوئے چٹنی چٹنی کے روٹیاں بھی باند رہی ہیں جی روٹ کے تیار ہو رہی ہیں تو باقی آپ کو دکھاتی ہوں چٹنی بھی یہ ہے جی چٹنی ان چنوں کے ساتھ یہ کون سی چٹنی ہے یہ ویسے بولا تھا چلو یہ ہی دستانی چٹنی ہے ہم کہیں گے چرا ہم کشمیری کہہ دیتے ہیں اس میں ہندوستانی ہے اور کشمیری ہے ساری میکس ہے کھٹی مٹھی چٹنی ہے یا کراری چٹنی ہے کون سی ہے یہ بھی مجھے نہیں پتا چلو جو بھی چٹنی ہے یہ چٹنی کھانی ہے ہمارے در دشتر چلو جو چٹنی کھا لیتے ہیں تو جس کسی نے یہ چٹنی کھانی ہے تو ریسیپی رنہ ریانہ کے پاس ہے مجھے نہیں پتتا کیسے اس نے بنائی ہے چٹنی کھانے آ سکتے ہیں جب آئیں گے جو بھی جو بھی آئے تھا اس کو چٹنی یا یہ جو کھٹے مٹھے چٹ پٹے چنے بنائی ہیں ریانہ نے وہ بھی کھانے کے لیے آپ پھائے آکے آپ نے بتائی کہ ہم اس کو کھلائیں گی ہمارا آریش جو آنے ایتر کھیل رہا ہے زاکر مامو اور نادر کو پسند آئی تھی زاکر مامو اور نادر نے کھائی تھی ان کو پسند آئی تھی ایتر آریش اپنی چیزوں کے ساتھ کھیل رہا ہے ایتر اس نے آٹا لیا ہوا تھا آٹا ایتر دیکھیں اس کا ساتھ لگا رہا ہے کوئی گاڑی کا ساتھ اچھا گاڑی کا کیا عشر اس نے کیا ہوا ہے دیکھا ہے آٹا یہ آٹا پتہ نہیں کیا کچھ گرایا ہوا ہے ساتھ پلاس پکڑا ہوا ہے ساتھ اس کا کوئی کام شام کر رہا ہے یہ اتنی دیر سے لگا ہوا ہے کوئی آدھے پونے گھنڈے سیسی کے ساتھ لگا ہوا ہے باقی چلیں جی کھانا تیار ہوتا ہے کھانا جب سے لگے گا آج پھر مجھے اس وقت پھوکنی ہے میں نے اتشان کو ناشتہ بناتے دیئے تو وہ چھوڑ دیتا ہوتا ہے پراکھا تھوڑا سا اکثر چھوڑ دیتا ہے آدھا پراکھا میں کوئی ظا گے تھا وہ کھانے پہ نہیں شاملا ہوتی کچھنے پر کھانے کے تیم کو آپس آرہ سا جا باگش کے ساتھ کہن میرے پوکن کے ساتھ لڑائی ہے آج کے ساتھ ہاں میری بوگوں کے لڑائی ہے اس لیے کہ میں ان کے آت تک کھانا نہیں کھاتی بگی بعد میں کھا لے دی ان کے ساتھ نہیں پیٹھ کے کھاتی تو چلے جی کھانا شانا کھاتے ہیں پھر ملتے کھانے پر کھانا شانا لگاتے ہیں پھر اتنی دیر جی آریش سے ملتے ہیں آریش کا کر رہا ہے کیا؟ کیا کہہ رہی ہو؟ کہتا ہے جو پراتھا کھائے گا اس کو ٹافی ملے گی ابو سے ساتھ کہتا ہے ابو ٹافی ملے گی ابو سے ملے گی آریش دے گا کون دے کا ٹافی جو پراتھا کھائے گا اچھا ٹافیاں جو ہے ابو اور ممہ دیں گی تو جو پراتھا کھائے گا ہم اس کو لالے دیتے ہوتے ہیں کہ جو پراتھا کھائے گا اس کو ٹافی ملے گی یہ ہمیں دے رہا ہے کہ جو جو پراتھا کھائے گا اس کو ٹافی ملے گی کھانا شانا لگ گیا ہے آریش دادا کو کھانے لگیں اور آریش بہاں بیٹھا تھا کھانا کھا لیتے ہیں سارے پھر ملتے ہیں کھانے کے بعد ہم نے کھا لی ہے ہم نے کھا لی ہے ہم نے سب کھا کے پاری کھٹی کے میں نے بھی کھا لی ہے چلے جیسے باکی زلوک میں یہاں دکھنا اور اپنا خیال رکھنا ہوں کی دن اللہ فیسے بھائی 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 اس کو پتہ تھا کہ یہ بھائی بھائی کر رہی ہے اس نے پہلے کہا دیا بھائی بھائی اور اشرا بھی وہ بیٹھی ہو یا دادہ ابو کے پاس اور آریش دھٹا ہی رہا ہے شاگرمانی لائے کیا اسلام لے گیا ہے تو وہ چک کا دا اس کے اوپر گاڑی چلا رہا ہے چلے جی آریش اللہ حافظ